ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب اور جرمنی میں یہ ٹیچر بھی رہے ہیں پاکستان ورسز انڈیا علم ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے پلینٹس کی جو زبانہ آپ بتا رہے ہیں کیا اس سے ہم میچز کا بھی بتا سکتے ہیں سر یہ بھی تو نہیں ہم بھول سکتے ہیں ویرات کولی بہت بڑا نام ہے انڈیا کا وہ فلک صاحب یہ بتاتی ہے 28 اگست کا جو میچ ہے اسلام علیکم میں ہوں فلک شیک اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیک آفیشل ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب جو کہ ایسٹرو پامیسٹ اور جفر سپیشلسٹ ہیں اور جرمنی میں یہ ٹیچر بھی رہے ہیں اور تو اور بہت سے جو لوگ تھے جن کا آپ نے انٹرویو دیکھا تھا جس میں مامو تھے لالا روک تھی اور منیم خان صاحب تھے ان کی تو آپ نے پریڈکشنز ہمیشہ دیکھی ہیں آج محمد علی صاحب ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ان کی ہم پریڈکشن لیں گے ان سے جانیں گے اور ایک اور بات میں یہاں پر لوگوں سے میں کروں گا کہ ان سے بھی بلکہ وہ بات میں کروں گا بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہوتا ہے یہ چیز جو آپ پریڈکشن کرتے ہیں یہ چیز ہونی نہیں چاہیے دیکھیں یہ ایک رائے ہوتی ہے اس لیے میں ان کے پاس آتا ہوں یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ان کی رائے کیا ہے یہ کیا سمجھتے ہیں دنیا کا ہر رنگ ہم دیکھتے ہیں ہر بندے کے پاس جا کے صرف دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے لیکن آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بہت زبردست ہے وہ ہے پاکستان ورسز انڈیا جو کہ اٹھائیس دگست کو میچ ہونے والا ہے اس بارے میں میں سر سے آج جانوں گا کہ کون جیتے گا یقین کریں میری بیک سائیڈ پر ان سے کوئی بات نہیں ہوئی جو ہوگی کیمرے کے آگے ہوگی تو آج میں سر سے یہ جانوں گا کہ کون جیتے گا کیونکہ بہت سے لوگوں کی اس میچ پر نظر ہے اور پاکستانیوں کی ایون کے میرے سمیت آپ کے سمیت میرے کیمرے بین کے سمیت اس چیز پر ہوگی کہ پاکستان جیتے لیکن سر کیا کہتے ہیں کس وجہ سے پاکستان جیتے گا کس وجہ سے انڈیا جیتے گا کیا ہونے والا ہے سب جانتے ہیں سر سے السلام علیکم سر جی والیکم سب سے پہلے سر ویلکم فلک شیک آفیشل پہ آپ کو خوش حامدید کہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں بڑا سنت ہے کہ آپ ہمیشہ ٹی وی پہ ہی نظر آئے ہیں مختلف چینلز پہ اب سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو ہم لے آئے ہیں کھینچ کے بہت شکریہ آپ کا بہت مربانی اور ایس اپلیئر ہیونگ یو ہیر ایس میرے پلیس اور بڑا اچھا لگا ہے آپ سے ملیں اچھا سر پاک ورسز انڈیا اٹھائیس اگست کیا دیکھتے ہیں کون جیتے گا فلک شیک صاحب میں پہلے تو جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے میں اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں ایسٹالوجی جو ہے نا یہ کوئی روحانی علم نہیں ہے یہ ایک سائنس ہے ٹھیک ہے اس کو کہا جاتا ہے سوڈو سائنس سائنس کے ساتھ چلنے والی جو سائنس ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک دور میں برطانیہ میں یورپ میں تاؤن کی بیماری پھیل گئی تھی تو وہاں پہ یہ ہوا تھا کہ ڈاکٹرز کویکس حکیم جو بھی تھے وہ سب اپنے اپنی طور کا علاج کر رہے تھے مگر تاؤن کو شکست نہیں دے پا رہے تھے برطانوی پارلیمنٹ نے یورپین پارلیمنٹ نے اس وقت اوپن علاج کر دیا تھا کہ جس کو جیسے آرام آتا ہے وہ وہاں سے اپنا علاج جو ہے وہ کروا لے تو اس میں پھر جو تھے بہت سارے لوگ آئے جو علم سے بھی علاج کرتے تھے کلام سے بھی علاج کرتے تھے اسٹرولوجی سے بھی علاج کرتے تھے تو پھر اللہ تعالی نے دیکھیں بیسک چیز ہے وہ اللہ تعالی نے کرنی ہے شفاہ اللہ نے دینی ہے اسی طرح جو علم ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے ٹھیک ہے ہمیں اس نے ایک لیمٹ تک فکس کر دیا ہے ہم اس سے آگے جا نہیں سکتے یہ علم جو ہے اسٹرولوجی کا یہ ایسے ہے جس طرح سے ایک علم ہوتا نا کیمسٹری کا یہ میں آپ کے ویورز کے لیے ایکسپلین تھوڑا سا کر رہا ہوں جس طرح ہم نائنس یا ٹینس میں جاتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں کہ سوڈیم کلورائیڈ جو ہے اس کا سمبل ہے ن اے سی ایل ن اے سٹینڈ فور سوڈیم اور سی ایل جو ہے وہ کلورین یا کلورائیڈ کے لیے تو جو اسادزہ ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ این اے کا مطلب یہ ہے اور سی ایل کا مطلب یہ تو ہم اس کو پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کھانے والا نمک سی کا مطلب ہے کاربن او کا مطلب ہے آکسیجن یہ ہم نے پڑھا نہیں ہوتا یہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے کیمسٹری ایک لینگویج ہے اس کو پڑھتے ہیں اور پھر کیمیکل کے اندر اجادات ہوتی ہیں فارمولے جو ہے فیزکس کے وی ایف ایس ایکل ٹو وی ای ٹی پلس ہاف ای ٹی سکوئر سپیڈ سے موشن سے ریلیٹڈ فارمولاز جو ہے وہ ہوتے وہ لینگویج ہوتی ہے اسی طرح جو اسٹرولوجی ہے یہ بھی ایک لینگویج ہے جس طرح کمپیوٹر کی لینگویج ہوتی ہے سی پلاس پلاس ہے اے پلاس پلاس ہے کو بول ہوتی تھی اس طرح یہ لینگویج ہے اس کو پڑھنا جو ہے وہ کام ہے ہم اپنے طور پر نہ اس کے اندر ایڈیشن کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں جو پلینٹس کی زبان ہے اس کو سیکھا جاتا ہے سر کیا پلینٹس کی جو زبان آپ بتا رہے ہیں کیا اس سے ہم میچز کا بھی بتا سکتے ہیں ہم اس سے آلموسٹ ہر چیز کے بارے میں بتا سکتے ہیں مگر جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے لیمٹائز کر دیا اب لوگ جو ہیں اگر کہیں گے زندگی موت کا بتائیں اور یہ بتائیں ہم یہ نہیں کر سکتے یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہر چیز اس کے ہاتھ میں کہ یہ تو لوگوں کو بتا دیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ اس طرح ہے میں اس کو پھر کہتا ہوں یہ غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک خواہش ہوتی ہے جاننے کی کہ کون جیتے گا کیونکہ جذبات ایسے ہیں میں اگر جذبات رکھتا ہوں پاکستانی ہوں محبت کرتا ہوں اپنے وطن سے بہت زیادہ اور آپ بھی کرتے ہیں پاکستان سے محبت یا اپنے وطن انڈیا سے آپ لوگ محبت کرتے ہیں جو انڈین بھی سر دیکھ رہے ہوں گے ہماری خواہش ہی ہوتی ہے ہمارا پاکستان جیتے ٹھیک ہے لیکن سر سے پوچھتے ہیں کہ سر کیا دیکھتے ہیں اور کس طرح ان کا حساب کتاب ہے وہ ساری چیزیں آج سے جانیں گے سر مجھے بتائیں کون جیتتا وہ نظر آ رہا ہے پاکستان ورسز انڈیا کے میچ میں صرف ایک بات کہوں گا یہ جو چیز میں نے ایکسپلین کی ہے یہ صرف واحد آپ کا ہی چینل ہوگا جس پہ میرا خیال ہے آج تک اس طرح سے کسی نے ایکسپلین نہیں کیا لوگوں کا کانسپٹ جو ہے وہ کوشش کی ہے ہم نے آپ کے ساتھ مل کے کہ ٹھیک کریں اچھا اسوالوجی کے حوالے سے اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف تو جو اسٹرولوجیکل اور نیمرولوجیکل ہے نا کیلکولیشن وہ فلک صاحب یہ بتاتی ہے اٹھائیس اگست کا جو میچ ہے وہ پاکستان کے حق میں ہیں یعنی پاکستان انشاءاللہ اس کو جیتے گا ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں ریزن اس کا بتا دیتا ہوں آگست جو ہے پاکستان کا برث منت ہے ٹھیک ہے اور پاکستان کا خوشکسمت وقت جو ہے وہ چودہ اگست کے بعد سے شروع ہو چکا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں انڈیا کا بھی ڈیٹو برث ہے تو ٹھیک ہے انڈیا کے لیے بھی بہتر ہے مگر اور چیزوں میں آپ اس وقت انڈیا کا اوورال سینریو اگر دیکھتے ہیں تو وہ ڈاؤن ہے آپ یہ دیکھیں نا پچھلا سال اور یہ سال کتنی زیادہ وہاں پہ ہلاکتیں ہوئی ہیں کوویٹ سے ان کی انڈسٹری اس وقت کتنی پرابلم میں ہے اوورال انڈیا اس وقت جو ہے وہ پرابلم میں ہمارے فلڈز اب آ رہے ہیں نا مگر پاکستان کا یہ بہتر وقت ہے اسی طرح جب ہم کھیل میں جاتے ہیں ہم بابر آدم کے ذائچے کو دیکھتے ہیں تو بابر آدم کا بہت اچھا وقت اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے تو ظاہر ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں پاکستان کو اور آنے والا آپ سمجھ لیں کہ سات سے آٹھ ماہ کا ٹائم ابھی ان کا بہترین ہے اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ ان کا ٹائم خراب ہے مگر یہ ہے کہ یہ سات سے آٹھ ماہ میں فتوحات جو ہیں پاکستان کے حوالے سے ان کے نام پہ کیپٹنسی کے حوالے سے آئیں گے یہ بھی تو نہیں ہم بھول سکتے ورات کولی بہت بڑا نام ہے انڈیا کا وہ کیپٹن بھی ہے تو وہ آٹو فارم ہوئے ہیں بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں اس طرح کا وہ پرفارم نہیں کر پا رہے کیا آپ کو ان کا ذائچہ دیکھ کے ورات کولی کا اگر دیکھا جائے لگتا نہیں ہے کہ ورات کولی ایک دم سے فارم میں آجے پاکستان کے میچ میں اگر وہ بندہ فارم میں آ گیا تو ایک طرفہ میچ ہو سکتا ہے ورات کولی صاحب جو ہیں وہ واقعی آؤٹو فارم ہیں اور اس کے بہت سارے بہت سارے ریزنز ہیں جن میں سے دو ریزنز میں آپ کو بتا دیتا ہوں ورات کولی صاحب اگر اپنی روٹینز چینج کرتے ہیں یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ سونے اور جاگنے کے روٹین کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ان کی ٹھیک ہو جائیں گی اب بھی پلینٹری پوزیشن ان کو اللاؤ نہیں کر رہی ہے کہ وہ اس چیز سے باہر آئیں تو ابھی وہ آپ سمجھ لیں کہ تین سے چار ماہ تو آؤٹو فارم ہیں ابھی اور مزید پاکستان کے میچ میں بھی وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کریں کہیں کہیں چمکتے ہوئے نظر آئیں گے جس طرح سے پروپر ان کی چمک ہے وہ آپ کو نظر نہیں روحی شرما کا دیکھیں کیونکہ یہ روحی شرما ورات کولی یہ لوگ یہ دو جو پلیئر ہے نا یہ بیٹنگ ہے پوری انڈیا کی ایک طرف تو روحی شرما اوپنر ہے اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں روحی شرما بیٹر پرفارم کریں گے مگر یہ ہے کہ ورات کولی کے لیے میں نے آپ سے کہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی پروف کرنے کی کوشش کریں گے دائرہ ایک برڈن ہے ان کے اوپر پوری دنیا ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھ رہی ہے تو یہ ہے کہ پاکستان کی ہم اٹھائیس اگست کے میچ کی جو بات کر رہے ہیں اسے پاکستان ون کرے گا انشاءاللہ جو میری ایسولوجیکل نیومنولوجیکل کیلکولیشن ہے وہ یہ کہتی ہے بہتر جاننے والی ذات اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے جو یہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا یعنی پاکستان جیتے گا انڈیا سے میچ جیتے گا انشاءاللہ اور ایشیا کپ ایشیا کپ میں نے کلکولیٹ نہیں کیا جی پھر نیکس ویڈیو پہ ہم آپ سے کر لوں گا میں نے تو ابھی صرف یہ آپ نے مجھے کہا تھا تو میں نے یہ جو ہے اس کو کلکولیٹ کیا ہے یہ میں نے دیکھا ہے جو مجھے نظر آیا ہے اٹھائیس آپ نے اس طرح تو نہیں کیا آٹھ اور دو کا انساء پلس کر کے دس بنتا ہے وہ اس طرح کلکولیٹ کیا ہے کس طرح کیا ہے لوگوں کو یہ بھی بتا دیں تھوڑا سا دیکھیں اس کو نا نمبر کے حساب سے بھی کیا ہے اور جفر کا آپ نے مجھے بتایا جفر کے حساب سے بھی کیا ہے اور ایک اور چیز ہے مطلب اس کو منڈین اسٹرولوجی جو میں بات کر رہا ہوں اس میں ہم نے پاکستان کا ذائچہ پڑھا ہے کہ پاکستان کی یہ موف کیا بن رہی ہے یعنی اس کو تین طریقے سے دیکھنے کی کوشش پڑھنے کی کوشش کی ہے تو اس میں سے ہمارے پاس دو میں سے جو ریزلٹ آتا ہے وہ پاکستان کا پوزیٹیو آتا ہے یعنی حق میں آرہا ہے پاکستان انشاءاللہ کیا بات ہے ناظرین مامو نے بھی یہی کہا تھا پاکستان جیتے گا اور اب تو محمد علی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ پاکستان جیتے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ میچ والے دن کیا ہونے والا ہے اور آپ ضرور جب میچ ختم ہوگا کمنٹ سیکشن میں ضرور آ کے کمنٹ کیجئے گا اگر محمد علی صاحب کی پریڈکشن اور مامو کی ٹھیک ہوتی ہے تو وہاں پھر ضرور تنقید بھی کیجئے گا میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر ان کی پریڈکشن غلط ہوتی آپ تنقید بھی کیجئے گا نیچے آپ کو پورا حق ہے اس بات کا سامنے بیٹھے میں اور ان کے سامنے میں یہ بات کر رہا ہوں دیکھتے ہیں باقی کیا ہوتا ہے وقت فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا یہ میں بار بار کہتا ہوں یہ صرف ایک رائے ہوتی ہے یہ صرف ایک کوشش ہوتی ہے کہ ویورز کو دکھانے کی کہ یہ ان کا حساب کتاب کیسا ہوتا ہے کیونکہ اسٹرولوجی کے حوالے سے یہ بات کر رہتے ہیں دیکھیں نالج رکھتے ہیں انہوں نے باہر کے ممالک سے علم لیا ہے تو اس بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں بکاوز یہ ٹیچر بھی ہیں تو دیکھتے ہیں باقی وقت فیصلہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا حتمی فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے اسی امید کے ساتھ اسی اچھے الفاظ کے ساتھ میں اس پروگرام کا وائنڈ اپ کرتا ہوں ملتے ہیں اشیاء کب کے بعد اپنے محضبان فلکشے کو دیں انجازت اللہ حافظ